پاکستان میں دو کروڑ افراد جگیوں میں رہائش پذیر ہیں جنہیں جرائم اور منشیات سے بچا کر معاشرے کے کارامت افراد بنانے کے لیے قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے جگی میں رہنے والے بچوں کو انہی کے ماحول میں رکھتے ہوئے دنی اور دنیاوی تعلیم دینا ریاست کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے اسی لیے سکول جگی کے اندر ہی قائم کیے جا رہے ہیں ملک کے مختلف ازلا میں اب تک چوبیس سکول قائم کیے جا چکے ہیں ان خیالات کا اظہار جھنگ روڈ پر جگی مارڈل سکول ڈاکٹر ایکیو خان کیمپس کی افتتاحی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن جے ٹی پی مبشر حسین چانک ڈاکٹر مزمل حسین انٹی یو شیخ وقاس صدر انجمن تاجران سٹی خوجہ شاہد رزاق سکہ میاں طیب ایڈوکیٹ کوارڈینیٹر اوورسیز پنجاب چیئرمن چیمبر سی پیک کمیٹی انجینئر احمد حسن پاری اکرام سابق صدر چیمبر آف کامرس ایود سابر مفتی محمد اجاز احمد پاری عبیداللہ گورمانی مص نادیہ شمین ڈاکٹر حبیب قویس عمران خان توصیف خاور حافظ شہباز احمد انجینئر حسن محمد مدنی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر کئی مہمانوں نے جگی کو اندر سے پہلی مرتبہ دیکھا اور جگی کے اندرونی ماحول میں سکول قائم کرنے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا مبشر حسین چان نے تفصیل سے بتایا کہ جگی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے منفرد اور جامع پروجیکٹ کے تحت غیس ویلفر اینڈ ایڈوکیشن فانڈیشن ملک بھر میں ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے چوبیس مقاطیب قائم کر چکی ہے جبکہ فیصلہ باد میں جگی مادل سکول ڈاکٹر ایکیو خان کیمپس جنگ روڈ فیصلہ باد مکمل سکول کا چوتھا پروجیکٹ ہے جس میں طلب و طالبات کے پہلی سے لے کر پی ایچڈی تک تعلیمی و سماجی اخراجات اور ضروریات مفت مہیا کی جائیں گے جگی تعلیمی پروجیکٹ کے تحت اگلے پچاس سالوں میں اسی لاکھ جگی کے بچوں کو ملک کے لیے کارامت قومی دھارے میں شامل افراد کار تیار کیے جائیں گے جنہیں ہر شعبے میں خدمات کا موقع فراہم کیا جائے گا انہوں نے بتایا ہمارے تعلیمی اور انتظامی معاونین میں دنیا بھر سے ماہرین شامل ہیں اور جگی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پچاس سال آویین کے تحت سو فیصل جگی لٹریسی ریٹ کا حدف مقرر کیا گیا ہے اس موقع پر جگی مادل سکول جھنگ روڈ کے طلب و طالبات نے تقاریر اور ٹیبلو پیش کیا ایک سو تیس بچے اس سکول میں داخل ہو چکے ہیں اس موقع پر مہمانوں نے پرفام کرنے والے بچوں کو انعامات بھی دیئے نیشنل ٹیکسٹیل یونیورسٹی کے چمیونٹی سوسائٹی نے بھی اسٹیشنری اور دیگر چیزوں کے لیے فنز جھگی تعلیم پروجیکٹ کے انتظامیاں کے حوالے کیے ڈی میڈیا نیوز کے لیے سید ذکر اللہ حسنی فیصلہ بات ڈی میڈیا نیوز چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے شکریہ